پاکستان کی جانب سے کیا جانے والے اقدامات کو دنیا بھر میں سرہا جا رہا ہے زیتون کی کاشت کا سیزن شروع ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان نے زیتون کی شجرکاری کی دس بلین ٹری سونامی پروگرام کا باقاعدہ آقاز کر دیا ہے پودہ لگایا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اور زیتون کی کاشت سے یقینی طور پر اس علاقے میں نہ صرف محولیاتی بہتری ہوگی درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ملکی ذرہ مبادلہ بھی اس پودے سے حاصل ہوگا زیتون ایک ایسا درخت ہے جس کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے طبیع بے شمار فوائد ہیں اور وزیراعظم عمران خان کی جانب سے آج زیتون کی شجرکاری دس بلین ٹری سونامی پروگرام کا حصہ ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم بھی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان بھی وزیراعظم کے ساتھ ہیں جبکہ وزیراعظم خیبر پختون خواہ محمود خان بھی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں وزیراعظم عمران خان نے زیتون کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اس علاقے کے بارے میں اور زیتون کی کاشت اور اس کی افسائش کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی جا رہی ہے کہ کتنا یہ رقبہ ہوگا اور اس سے پودے کی خصوصیت کیا ہے کتنی دیر میں یہ پودا بار آور جو ثابت ہوتا ہے اور اس وقت گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان وزیراعظم عمران خان کو زیتون کی کاشت اور زیتون کے پودے کے افسائش کے حوالے سے بریفنگ دی رہے ہیں بنیادی طور پر متعارف کرا جا رہا ہے اس رقبے سے اس علاقے سے اور یہاں کے موحول سے کہ یہ پودا کس طرح سے موحولیاتی مطابقت رکھتا ہے کہ اس علاقے کو موضوع قرار دیا کہا ہے زیتون کی کاشت کے حوالے سے وزیر دفاع پرویز خٹک اور گورنر خیبر پختون خواہ وزیراعظم عمران خان کو زیتون کی شجرکاری اور کاشت کے حوالے سے اس وقت بریفنگ دے رہے ہیں آپ سے چند لمحے پہلے وزیراعظم عمران خان نے تختیقی نقاب کو شائع کی اور باقاعدہ طور پر آغاز کیا نوشہرہ زلہ میں زیتون کی شجرکاری مہم کا زیتون کی شجرکاری دس بلین پری سونامی پروگرام کا حصہ ہے جس میں ملک بھر میں موضوع مقامات پر زیتون کی شجرکاری کی جائے گی اس سے نہ صرف سبزہ اور اس کے علاوہ گرینری میں بہتری آئے گی موحولیاتی بہتری ہوگی بلکہ ذاتی ذات زیتون کے حوالے سے جو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں اور اسے کثیر ملک کی ذر مبادلہ بھی حاصل ہوگا موحولیاتی بہتری کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے ویژن کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ جیسے بڑے پلیٹ فارم پر بھی اپنی تقریب میں خصوصی طور پر موحولیاتی بہتری اور دنیا کے موحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا زیتون کے معاملے میں اگر بات کی جائے تو وزیراعظم عمران خان کا ویژن جو ہے وہ قابل قدر اور قابل دید ہے وزیراعظم عمران خان پاکستان میں مجموعی طور پر جو ہے موحولیاتی بہتری کے حوالے سے عملی طور پر اقتعامات کر رہے ہیں دنیا اس وقت زیتون کی کاشت پر توجہ دے رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان نے بھی اپنے اسی خصوص ویژن کے تحت مختلف علاقوں میں زیتون کی کاشت کے حوالے سے بات کی ہے اور از کے لیے عملی اقتعامات اٹھائے جا رہے ہیں باقاعدہ آج آغاز کر دیا کہا ہے زیتون کی شجرکاری مہم کا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت نوشہرہ میں موجود ہیں وزیراعظم عمران خان محمود خان وزیراعظم دفاع پرویز خٹک گورنر خبر پختون خان شاہ فرمان اور اس کے علاوہ دیگر عالی حکام وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں اب سے جنرل میں پہلے اس علاقے کی مطابقت موافقت اور ماحول کے بارے میں بریفنگ دی گئی وزیراعظم عمران خان کو کہ زیتون کی کاشت یہاں پر کس حد تک جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور وزیراعظم عمران خان نے آج باقاعدہ آغاز کیا تو یہاں کے لوگوں کو بھی یقینی طور پر یہ ایک پیغام گیا ہے کہ شجرکاری مہم میں زیتون کی کاشت کو خاص طور پر اہمیت دی جائے اور زیتون کا استعمال کیا جائے تاکہ زیتون جو ہے اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوا جا سکے دس بلین ٹری سونامی پروگرام کا یہ حصہ ہے زیتون کی شجرکاری اور ملک کے مختلف موضوع مقامات کا انتخاب کیا جا گیا جس میں زیتون کی شجرکاری کی جائے گی وزیراعظم عمران خان زلانو شہرہ میں موجود ہیں زیتون کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے تختی کی نقاب کو شائع کر کے اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے زیتون کا پوتا لگایا اور پوتا لگانے کے بعد وزیراعظم عمران خان کو حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے محولیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان سے پاکستان اثر انداز بھی ہو رہا ہے اور مجموعی طور پر پاکستان کی اگر بات کی جائے تو دنیا کے ان دس ممالک میں پاکستان شامل ہے جس پہ گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ زیادہ ہے اور اسی گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹ سے بچنے کے حوالے سے جو شجرکاری کا سلسلہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے براہ راست موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے اثرات بالخصوص جو موزر اثرات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اور پاکستان میں ایک بہتر ماحول اور فضاء جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے تاکہ یہاں پر زندگی اور آنے والے وقت میں بہتری ہو امن ہو سکون ہو پرفضاء جو ہے وہ یہاں پر مقامات جو ہیں ان کا فروغ ہو آنے والی نسلوں کو محفوظ روشن اور مستقبل پاکستان ملے بہتر مستقبل والا پاکستان ملے وزیراعظم عمران خان یہی ویجن رکھتے ہیں اور اسی لیے ملک کے مختلف علاقوں میں شجرکاری مہم کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان مختلف مقامات پر اور مختلف حوالوں اور مختلف تقریبات میں یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں آج زلہ نوشہرہ میں زیتون کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے یہ مناظرم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جب وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی اس علاقے کے حوالے سے کہ یہ علاقہ کس طرح کا ماحول رکھتا ہے اور یہ نوشہرہ کا مخصوص تقبہ جو ہے یہاں پر جو علاقائی ماحول ہے وہ زیتون کی بالخصوص کاشت کے حوالے سے کس حد تک موضوع ہے زیتون کی شجرکاری دس بلیون ٹری سنوامی پروگرام کا حصہ ہے ملک کے مختلف علاقے جو میں منتخب کیا جائیں گے صرف ایک نوشہرہ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ملک کے مختلف مقامات ایسے ہیں جن کو منتخب کیا جائے گا زیتون کی کاشت کے حوالے سے اور اس طرح سے زیتون کی کاشت کو فروغ کیا جائے گا زیتون کو خاص طور پر اس لیے اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس پودے کے بے شمار طبی فوائد بھی زیادہ ہیں اور اس حوالے سے بھی علماء حکماء اور سائنٹیفک پوائنٹ آففیس جو ہے وہ لوگوں کو ترقید دیتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ محولیاتی بہتری کے علاوہ شجرکاری کے سلسلے میں بھی اس کی اہمیت ہے اور زیتون کی کاشت سے نہ صرف ایک کسان اور کاشت کار جو ہے وہ خوشحال ہوگا بلکہ اس سے قیمتی زیر مبادلہ بھی حاصل ہوگا اسی تقریب سے وزیر